السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے بی ایم ہسٹری کے معزز ناظرین جیسا کہ پارٹ ون میں کچھ علامات قیامت کو بیان کیا تھا اور مزید علامات قیامت اس ویڈیو میں بیان کی جائیں گی جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ملک اسرائیل کا بن جانا بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور اس کی تفصیل پارٹ ون میں بیان کی جا چکی ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں رشاد فرماتا ہے کہ یہ تم پر بلندیوں سے حملہ آور ہوں گے اور آج حلب شام میں اور فلسطین اور عراق میں بمباری اوپر سے ہی کی جا رہی ہے یعنی ائر سٹرائک ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے تین جگہوں پر جنگیں ہوں گی ایک عراق میں دوسری شام اور تیسری یمن میں آج ان تین جگہوں پر ہم جنگیں دیکھ سکتے ہیں عراق اور شام میں تو کافی عرصے سے یہ جنگیں ہو رہی ہیں اور اب یمن میں بھی شروع ہو چکی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شام کے بترین لوگ عراق آ جائیں گے اور عراق کے بہترین لوگ شام چلے جائیں گے اور شام کے اندر ایک جگہ غوطہ ہے جہاں بہت بڑی اور آخری جنگ لڑی جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایک عرب بادشاہ کے اوپر اختلاف ہوگا اور شدید خون ریزی ہوگی حتیٰ کہ منا میں قتل عام ہوگا اور حج رک جائے گا اور آج سعودی عرب میں بادشاہ پر اختلاف شروع ہو چکا ہے اور یہ تین گرہوں میں بھی تقسیم ہو چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ قبیلہ کہتان کا ایک شخص نکلے گا جو لوگوں کو اپنی لاتھی سے ہانکے گا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن رات ختم نہ ہوں گے کہ یہاں تک کہ ایک بادشاہ ہوگا جسے جھجہ کہا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب لوگ بہت زیادہ موٹاپے کا شکار ہو جائیں گے یعنی قیامت کی یہ بھی ایک نشانی ہے کہ لوگ بہت زیادہ موٹے ہوں گے اگر آج دنیا پر نظر دڑائی جائے تو یہ حدیث نبوی بھی پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ دنیا میں موٹاپہ ایک بیماری کی شکل اختیار کر چکا ہے امریکہ اور یورپ میں تو یہ بیماری بہت زیادہ پھیل چکی ہے اور وہاں پر تو بقائدہ ادارے بھی بن چکے ہیں جو اس بیماری کو قابو کرنے کے لئے کام کر رہے ہیں اگر پاکستان کی بات کی جائے تو یہاں پر بھی موٹاپہ بہت زیادہ پھیل رہا ہے ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں موٹاپہ بہت پھیل چکا ہے تقریباً پچاس فیصد لوگ موٹاپے کا شکار ہو چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کے ایک اور نشانی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ گرمی بہت زیادہ بڑھ جائے گی حتیٰ کہ سردیوں کے دنوں میں بھی گرمی ہوگی اگر آج دنیا بھر میں دیکھا جائے تو گرمی پہلے کے نسبت آج بہت زیادہ بڑھ چکی ہے حتیٰ کہ سردیوں کے مہینوں میں بھی گرمی پائی جاتی ہے آج گلوبل وارمنگ کے تلوار دنیا پر لٹک رہی ہے دنیا کا درجہ حرارت مسلسل اور تیزی سے بڑھ رہا ہے جس کے باعث دنیا کو سنگین مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پیٹرول اور ڈیزل کے بڑھتے ہوئے استعمال نے دنیا بھر میں خطرناک الودگی پیدا کر دی ہے اور یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ دنیا کا درجہ حرارت اس حد تک بڑھ جائے گا کہ جس کی وجہ سے برعظم امریکہ، آسٹریلیا، ایشیا، ریغستانی برعظم بن جائیں گے امریکہ کے مشہور سائنسی ادارے ناسا کے مشہور زمانہ سائنسدان جیمز نے جو برسوں سے گلوبل وارمنگ کے خطرے سے دنیا کو اگاہ کرتے رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ حالات اب اتنی تیزی سے خراب ہو چکے ہیں کہ دنیا کے لیے اب ایک ہی راستہ رہ گیا ہے کہ زمداروں کی طرف سے انتہائی سخت اقدامات کیے جائیں اب گرین ہاؤس گیسوں کو 1988 کی حد پر دوبارہ واپس لائے جائے کیونکہ اب کاربن ڈائی اکسائٹ کے مقدار بہت زیادہ بڑھ چکی ہے یہی بات گلوبل وارمنگ کے حوالے سے پاکستان کے وزیر اعظم امران خان نے اقوام متحدہ میں جینرل اسمبلی کے جلاس میں بھی کہی تھی جغرافیہ دانوں کے مطابق دنیا میں درجہ حرارت بہت زیادہ بڑھ چکا ہے برے اعظم انٹار کٹکا جس کے تقریباً ایک سو تیس لاکھ سکوئر کلومیٹر کے رکبے کو برف کی سفید تہنے ڈہاں پر رکھا ہے اقوام متحدہ کے عالم ادارہ سہر و ایچوں نے موسمی اثرات کے حوالے سے واضح طور پر کہا ہے کہ سنتی دو سے پہلے کے مقابلے میں اب زمین کی اوپر والی فضاء اتنی گرم ہو گئی ہے کہ جس سے اس بات کا امکان ہے کہ کتبین پر جمع برف کے پہاڑ گلیشئر مسلسل پگل کر سمندر کی ستہ میں اضافہ کرتے جائیں گے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ انڈونیشیا کے ان دو ہزار چھوٹے جزائر کو غائب ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا اس کا سبب بھی گلوبل وارمنگ ہی بتائی جاتی ہے اور حد سے زیادہ درجہ حرارت کا بڑھ جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور قیامت کی نشانی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مسلمان مالدار ہوں گے لیکن ان کے اندر دین نہیں ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اچانک مصب بن عمیر اندر آئے جن کے بدن پر صرف ایک چادر تھی اور اس میں چمڑے کا پیوند لگا ہوا تھا ان کا یہ حال دیکھ کر اور ان کا اسلام سے پہلے کا زمانہ یاد کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے مسلمان مالدار تو ہوں گے لیکن ایمان میں بہت پیچھے ہوں گے جب ہر طرف راستے بند ہو جائیں گے اور فتنوں کا دور ہوگا ہر طرف پریشانی کا عالم ہوگا تو اللہ تعالیٰ امام مہدی کو ظہور فرمائیں گے اور حضرت امام مہدی جتنے بھی دنیا میں فتنے ہوں گے انہیں ختم کر دیں گے اور قسطنطنیہ کو فتح کریں گے اور خوشحالی کا ایک ایسا دور ہوگا کہ ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی اور وہ لوگوں کو مال لپے بھر بھر کر دیں گے اور ہند کے باگشاہوں کو جکڑ کر ان کے سامنے پیش کیا جائے گا اور خوشحالی کا جو دور ہوگا وہ تقریبا سات سال تک ہوگا اور جب مسلمان قسطنطنیہ فتح کر کے مال غنیمت اکٹھے کر رہے ہوں گے تب ایک افواہ پھیلے گی کہ دجال آ گیا ہے یہ خبر جھوٹی ہوگی مسلمان مال غنیمت کو چھوڑ کر واپس پلٹیں گے لیکن جیسے ہی پہنچیں گے تب دجال آ چکا ہوگا اللہ تعالی دجال کے فتنے سے مسلمانوں کو نجات دینے کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں سے نازل فرمائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے نازل ہو کر دجال کو قتل کریں گے اور اپنے نیزے پر لگا ہوا خون لوگوں کو دکھلائیں گے سلیب توڑ ڈالیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے یعنی دنیا میں سلیب کی عبادت ختم ہو جائے گی اور خنزیر کا گوشت کھانا بند کر دیا جائے گا ٹیکس ختم کر دیں گے اور دنیا بھر میں عادلانہ اسلامی شریعت قائم کریں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ حکومت چاریس سال تک ہوگی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نکاح بھی ہوگا اور آپ علیہ السلام کو فوت ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے گا آج بھی روزہ رسول میں صرف ایک قبر کی جگہ موجود ہے جو سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہوگی اور آپ کی وفات کے بعد حضرت مقد کی حکومت ہوگی جو تیس سال تک قائم ہوگی اور پھر اس کے بعد قرآن کو اٹھا لیا جائے گا علم اٹھا لیا جائے گا اور ہر طرف برائی کا دور ہوگا کوئی بھی اللہ اللہ کرنے والا نہ ہوگا حتیٰ کہ اللہ کا نام ایک اجنبی ہو جائے گا اور سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور زمین سے جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا اور ہر طرف برائی ہی برائی ہو جائے گی لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے تو قیامت برپا ہو جائے گی یعنی کہ وہ چیز آ جائے گی جس کا اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے کہ قیامت قائم ہو جائے گی جس کے واقعہ ہونے میں کچھ بھی جھوٹ نہیں